اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو آج میں ایک جو ویڈیو بنانے لگا ہوں جناب ڈاکٹر زاکر نائی کی ویڈیو ہے اس کے اوپر ایک تو ریاکشن دوں گا اور وہ ویڈیو انگریزی میں ہے اور اس کو میں تھوڑی بہت اپنی جو مجھے میں انڈر میٹرک میری انگریزی ہے انڈر میٹرک ہوں میں اور جو میری انگریزی ہے میں اس کو تھوڑا بہت ایکسپلین بھی آپ کو اردو میں کروں گا تھوڑا بہت اس کو سلیس اردو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اور یہ میں ویڈیو اس لے بنا رہا ہوں کیونکہ یہ میں نے پاکستان میں اکثر دیکھا ہے کہ جب فجر کی نماز کھڑی ہو جائے اور کوئی بھی بندہ نمازی آتا ہے جو تھوڑا سا لیٹ ہوتا ہے تو لیٹ ہونے کے باوجود کیا کرتا ہے بجائے یہ ہے کہ جماعت میں شامل ہو وہ پہلے ایک تو وضو بڑی جلدی جلدی میں کرتا ہے ہر وضو کر بھی لیا اس نے لیکن جیسے ہی وہ مسجد میں یعنی صفحوں کے پیچھے آ کے پہلے وہ اپنی جو سنتے ہوتی ہیں وہ ادا کرتا ہے یعنی وہ اگر امام صاحب نے پہلی رکعات بھی پڑھ لی اور دوسری رکعات بھی پڑھ لی یعنی دوسری رکعات میں بھی تک سلام نہیں پھیرا تو نمازی کو چاہیے کہ وہ آ کے پہلے فورا جماعت میں شامل ہو کیونکہ جب جماعت کھڑی ہو جائے اس کے لیوہ اور کوئی نماز نہیں ہوگی اور یہ صرف پاکستان میں اعلی حدیث جو ہیں وہ ایسا نہیں کرتے کہ وہ جب جماعت ہوتی ہے تو بشک ان کی سنتے رہے جائیں وہ آگے پہلے میں اپنے فرائز ادا کرتے ہیں بعد جماعت اور اس کے بعد وہ جو سنتے رہ جاتی ہیں اس کے بعد فوراں اٹھ جاتی ہیں اور میں نے بھی ایک دفعہ ایسا ہوا تھا میرے ساتھ کہ میری جو ہے رمضان میں ایک دفعہ جماعت میں میں پہلے شامل ہو گیا اور جیسی جماعت ختم ہوئی اور اٹھ کے میں نے پھر دو سنتے ہیں ادا کی میرے ساتھ ہر کافی دفعہ ہوا ہے لیکن ایک دفعہ ایک لڑکے نے مجھ سے کہا جی بھئی یہ تو فجر کی نماز کے بعد کوئی نہیں ہوتی یعنی نہیں سنتے نہیں ہو سکتی سنتے آپ جب سورج تلو ہو جائے تو اس کے بعد پڑھتے ہیں جیسے عام طور پر جسے اشراک آ جاتا ہے کہ اشراک یعنی جب سورج تلو ہو جاتا ہے اس کے بعد جو پھر نفل نماز پڑھے جاتی ہے وہ اشراک ہی ہوتی ہے اور ایک چیز اور بھی بتاتا چلو کہ اشراک اشراک کے بعد ایک نفل نماز ہو رہا ہے چاشت اور ایک نفل نماز ہو رہا ہے عوابین اور یہ مشہور ہو چکا ہے کہ جو عوابین یہ مغرب کے بعد جو چھے نوافل پڑھے جاتے ہیں یعنی مغرب کی نماز کے بعد اس کے سنتے ادا کرنے کے بعد جو چھے نوافل پڑھے جاتے ہیں وہ عوابین کی ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے اشراک چاشت اور عوابین یہ ایک ہی نماز کے تین نام مختلف اور اس کا بسانی سے آپ سمجھیں سمجھیں کے لیے آپ یہ کریں کہ جیسے ہی ابھی سورج تلو ہو چکا ہے یعنی جیسے اشراء کا ٹائم ہو گیا ہے جو آپ نے پہلے بالکل سٹارٹ میں اپنے نفل پڑے ہیں نمازوں کی کوئی نفل تعداد مقرر نہیں ہے دو پڑے چار پڑے دس پڑے آپ کی اپنی مرضی ہے یعنی جیسے ہی آپ پہلے ٹائم میں پڑیں گے تو اس کو اشراء کہیں گے اور یہ سمجھنے کہ اگر سورج صبح بلکل چھے بجے اشراء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے تو چھے بجے جو آپ نماز پڑیں گے وہ ہوگی اشراء اور سمجھنے کے آٹھ بجے اس کے دو ڈائیری انٹے بعد جو آپ نماز پڑیں گے جب سورج کی روشنی کافی زیادہ ہو چکی ہوتی ہے تو وہ جو آپ نماز پڑیں گے اس کو کہیں گے چاشت اور اس کے بعد جب سورج اپنی پوری ابوتاب کے ساتھ چمک رہا ہوگا تو پھر ہوگا اس کو کہیں گے اور جب زہر کا ٹائم ہونے سے کچھ دیر پہلے تک زوال کا ٹائم ہوتا ہے اس میں تو ہم نماز ادا نہیں کر سکتے پھر جیسے ہی وہ آپ کمپیوٹر کے اندر آج کل سارا آپ کے پورا حساب سائنسی طور پر نہ حساب آپ کو پتا چل جائے گا آپ گوگل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھئی کون سا ٹائم ہے اور کیا ابھی زہر کا ٹائم داخل ہو چکا ہے اور زہر کا ٹائم داخل ہونے سے کچھ دیر پہلے تک مجھے بھی صحیح منٹیں تو نہیں پتا گیا ایک جاڈ نہیں ہے دس پندرہ منٹ پہلے تک زوال کا ٹائم ہوتا ہے اور یہ بھی بات مشہور ہے کہ رات کے وقت بہرہ بجے کے بعد زوال کا ٹائم ہو جاتا ہے تو ایسا بھی بالکل غلط ہے ہر میں بات کر رہا تھا فجر کی سنتوں کی تو زاکر بھائی چونکہ آج کل ملیشیا میں مقیم ہیں اور آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ وہ جو ہے وہ اس ٹائم مبلغ اسلام ہے اور ان کا پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں تو ابھی اب دیکھتے ہیں کہ ان کی ویڈیو میں وہ کیا کہہ رہے ہیں تو میں ابھی اپنے ڈسٹ آپ کی آڈیو میں باندھ کر کے میں اس کے ارینیل ویڈیو لگا دوں گا اور تب ہم دیکھتے ہیں ذرا یہ کیا کہتے ہیں فجر کی سنتوں کے متعلق یعنی آپ پر آپ فجر کی نماز پڑھنے گئے ہیں اور آپ پہنچے ہیں لیٹ اور جماعت کا شامل گئے ہیں کیوں آپیں کیا پڑھنے گا آپ پہنچے hani اکر نماز کھڑی ہو چکیا تو آپ نماز کو جوئن کریں فوراں آپ جماعت میں شامل ہو جائیں پہنچے لیٹ حجر صلاح اور اگر آپ اکرز سنتوں کے بعد پہنچے دعا آپ پہتے لیٹورکہ سنت کے بعد ویڈیو سے پہنچے ہیں یہ حضر واللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے تھا کہ کوئی نماز نہیں اور یہ نماز ایسی نماز نہیں ہے کہ جیسے کوئی اگر نوافل پڑتا ہے کیونکہ مسجد میں کچھ لوگ ہوتے ہیں صبح یا تو تلاوت کرتے ہیں لیکن ہے کہ وہ تلاوت کرتے ہیں ذکر کریں اور جو بھی کر رہے ہیں لیکن یا کہ وہ کوئی سجدہ بغیرہ کوئی نماز بغیرہ نہیں پڑھ سکتے کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے کہ ہمارا سواب میں اضافہ ہو that means generally offering نفل no problem after finishing a fajr salah two raka sunnah takes how many minutes two minutes and for the sunnah of the fajr salah the prophet recommended that you read surah kafirun in the first raka and surah ikhlas in the second raka اچھے یہاں پر ایک اور بھی چیز پتا چلی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امت کو حکم دیا ہے کہ جو fajr کی جو پہلی سنتوں میں جو پہلی رکعت ہے اس میں surah kafirun اور جو دوسری رکعت ہے اس میں surah ikhlas کل ہو اللہ وآحد یہ پڑھنے کا حکم دیا ہے اچھا یہ مسنون ہے مسنون کیا ہوتا ہے کہ جس کا جو رسول اللہ کا اپنا طریقہ ہوتا ہے یعنی اپنا طریقہ یعنی اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس میں یہ دو صورتیں نہیں پڑھتا ہے اس کے جگہ کوئی اور پڑھ جاتا ہے تو تب بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے لیکن اگر وہ رسول اللہ کے بتایا ہوئے طریقے پر سنت سمجھ کے پڑھتا ہے یعنی سنت مسنون اور سنت یہ کی چیز ہیں اگر وہ سنت سمجھ کے پڑھے گا تو پھر اس کی جو نماز میں نہ سواب میں اضافہ ہوگا جیسے ایک مندہ پاس ہو جاتا ہے لیکن جو اگر اس میں ایک تین سوال کر کے پاس ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ کوئی چار پانچ سوال کر کے پاس ہوگا تو پھر اس کے زیادہ نمبر اچھائیں گے یعنی ڈویزن آپ کی امپروو ہوگی تو اس کا یہ تری مطلب ہے کہ مسنون آپ جیسے ہی ہم جیتنا مسنون آپ عمل کریں گے سواب میں اضافہ ہوگا آگے چال کے دیکھتے ہیں اچھا تو یہ آخر میں جو حدیث ہے اس میں میرے حال میں یہی مطلب ہے اس کا کوئی مجھے انگلیش نہیں آدھی کہ یہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے ہیلتھ دولت دنیا اور مافیا دنیا اور مافیا کی دولت سے بہتر ہے جس کا مفہوم یہ بن رہا ہے اور یہ میں الفاظ جو اس میں جتنے بھی الفاظ ہیں اگر کوئی غلط ہیں تو وہ میرے اور شیطان کی طرف سے ہیں جو حق کی بات ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی اور جب بھی اب آپ فجر کے نماز پڑھنے جائیں تو فوراں آپ پہلے جماعت میں شامل ہو جائیں اور جب جماعت ہو جائے آپ رام سے سائٹ پر ہو کے کہیں پڑھ لیں آپ دو سنتے پڑھ لیں تو اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ویسے عام طور پر یہ فجر کے وقت ہی ہوتا ہے یعنی فجر کے وقت ہی ہوتی ہے بہتہ جو زہر ہوتا ہے زہر کے جو پہلی سنتے ہیں وہ موقع دا ہیں یعنی اس کی تاقیدی سنت ہیں تو اگر کسی کی زہر کی رہ جائیں سنتے ہیں تو وہ فارس پڑھنے کے بعد وہ ادا کر سکتا ہے جو اثر کی پہلی چار سنتے ہیں وہ غیر موقع دا ہیں اور وہ اگر کسی کی رہ جائیں تو وہ دوبارہ اس کو نہیں پڑتا اسی طرح مغرب کی نماز کہ پہلے ویسے تو آپ کوئی نماز نہیں ہے لیکن اگر ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مغرب سے پہلے دو ارکات نفل ادا کرو یہ تین دفعہ انہیں کہا پہلی دفعہ کا دوسری دفعہ کا تیسری دفعہ کہہ کر ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ جو چاہے لیکن یہ یعنی وہ بھی بہت زیادہ سختی نہیں ہے یعنی اگر آپ کسی اعلی حدیث کی مسجد میں جائیں گے نماز پڑھیں گے تو ازان کے بعد اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ دو نفل پڑھ سکیں یعنی فجر اس کی مغرب کی نماز سے پہلے پہلے یہ جو مغرب کی نماز سے پہلے فجر ازان سے پہلے ازان کے بعد اور جماعت سے پہلے تو یہ صرف پہلے دیسوں کی مسجد میں آپ کو ایسا دیکھنے کو ملے گا اور جب وہ بھی اگر آپ پیسے پڑھیں تو ہلکی پھل کی پڑھیں بہت زیادہ اس کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح پھر آگے مغرب کی نماز آ جاتی ہے عشاء کی نماز آ جاتی ہے تو عشاء کی جو پہلی چار اکات ہیں وہ بھی غیر موقع دائیں تو وہ بھی شاید ہی کوئی پڑھتا ہو وہ بھی اس طرح بہت مجھے بہت کم لوگ ہیں جو پڑھتے ہوں گے پڑھتے ہیں لیکن بہت کم پڑھتے ہیں موزن پڑھ سکتا ہے موزن پڑھتا ہوگا یا پھر کچھ جو بزرگ اذرات ہوتے ہیں ویسے تو ہر ہم جلدی جلدی میں ہم پڑھتے ہیں یعنی ایک سو بیس کی سپیڈ میں ہم پڑھتے ہیں کے بعد جلدی جلدی ہم نکلیں اور سچی بات میں کہا رہا ہوں تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی